میرے حضور فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل نو بار درود پڑے گا میرا رب اس کی پیشانی پہ ماتھے پہ لکھ دے گا یہ حبیب کا امتی منافقت سے بھی بری یہ جہنم سے بھی بری بھی چکا اللہ لکھ دے گا ارے سیال کوٹوالو جب رب لکھے گا تو نور کے کلم سے لکھا جائے گا اس میں روشنی بھی ہوگی اس میں چمک بھی ہوگی حشر کا دن ہوگا سوا نیرے پہ سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی سوا لاکھ نبیوں کے امتی جمع ہوگے وہاں یہ مصطفیٰ کو امتی آئے گا جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہا جائے گا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداری رہ لے ہوں گے جنتی ہیں یہی جنہیں ان کی شفات پہ یقین ہے وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے نور نکلے گا اللہ لکھ دے گا نہیں توجہ فرمائی بندہ ساری زندگی بھی اللہ اللہ کرتا رہے نا بات نہیں بنتی رب ایک بار بندے کو بندہ کہہ دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ لکھ دے گا نور کے کلم سے اگر روایت ختم ہو گئی ہوتی تو میں بھی کر دے تھا ابھی آگے ہے ابھی عشقی میراج آگی ہے میں نے آج آپ سے بہت باتیں کرنی ہے عشق تھنڈا نہیں ہونا چاہیے محبت سکتا رہا سبحان اللہ ایک تو اللہ لکھ دے گا یہ جہنمی نہیں ہے منافق بھی نہیں ہے پتہ چلا رب درود کی توفیق اسے دیتا ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے سمجھا رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں توفیق اسے دیتا ہے فرمایا ایک تو رب اس کی پیشانی پر لکھے گا یہ جہنمی نہیں ہے دوسرا حشر کے دن یہ اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں کہیں تو ممتاز گادری ہے کہیں علم و دین کھڑا ہے نئی توجہ فرمائی تلوار اٹھائی نہیں میدان جہاد میں گیا نہیں کافروں سے زڑا نہیں اپنے گھار پستر پہ موت آگئی فرما عشق مصطفیٰ میں موت آئی ہے باسکالہ اللہ جو عمل قیامتِ ما شہادہ قیامت کے دن اس صف میں کھڑا ہوگا دس صف کی امامت علی کا بیٹا حسین کا رہا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا جو کھڑا ہوگا جو لیا محق م Rule شایدا